اتر ماغی پردیش ہتیائیں ہو رہی ہیں کوئی بھی سرکشت نہیں ہے سوال یہ ہے کہ پولیسنگ پست ہے پولیس پھیل ہے پھر جنتا کی جان کون بچائے گا یہی اتر مانگ رہے ہیں پولیس گازی آباد میں بول رہا ہے گنہگاروں کا ڈھنکا پھل پھول رہی ہے اپرادھیوں کی لنکا پولیس سنگ سوست پولیس پوری طرح فیل سلے میں جاری ہے اپہرن اور ہتیہ کا کھیل گازی آباد میں ایک اور ہائی پروفائل مرڈر کیبل فیکٹری مالک کے اپہرن کے بعد ہتیہ گازی آباد میں کانون ویوستہ کیوں ہوئی پھیل گازی آباد میں اپرادھیوں نے کر دیا جنگل رانج گازی آباد میں پڑے پرشاسنک سرجری کی ضرورت کانون ویوستہ برباد اپرادھی آباد کنہگاروں کا گڑھ گازی آباد اتر مانگ پردیش تو سوال یہی ہے کہ آخر گازی آباد کیا اپرادھیوں کے حوالے ہو گیا ہے اور کیا جو ورطمان میں ادھکاری ہیں ان سے گازی آباد نہیں سبل رائے اور کون ہے اس بات کا ذمہ دار کی گازی آباد گنہگاروں کا گڑھ بن گیا ہے کچھ خاص میمان جڑ گئے ہم سیدھے رکھ کرتے ہیں ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں کمار اشوک پانڈے جی نیتا باجپا ہمارے ساتھ منوچ کاکا جی ہیں پروکتہ سماجوادی پارٹی سوریندر راجپوت جی پروکتہ کانگریس اور جی پی چطرویدی صاحب بھی جوڑ رہے ہیں پورو آئی پی ایس ہیں آپ سبی کا بہت سواگت ہے اور کمار اشوک پانڈے جی سب سے پہلے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ گازی آباد کو کیا ہو گیا ہے ایک معاملہ ہوا جہاں پر خود مکہ منتری نے سنگیان لیا وہاں پر ہستک شیپ کیا ادھکاریوں کو بھیجا گیا لیکن حالت یہ ہے کہ ہتیا پر ہتیا لوٹ پر لوٹ دندہاڑے گنڈا گردی کیا گازی آباد کو کون بچائے گا سر ڈیسے گھٹنا کا آپ جکر کر رہے ہیں اس کو ابھی مرڈر کا روپ نہیں دیا جا سکتا گمشودگی کی ریپورٹ کل اس پہ پر آتا ہے اس پہ درج کرائی گئی تھی اور گمشودگی کے ریپورٹ کے بعد یہ ویوسائی ان کی سرچ ان کی جانت شروع ہوئی آج صبح ان کی گاڑی بریجہ کار اور ان کا موبائل اور وہ ان کی ڈیڈ باڈی برامد ہوئی ہے فوری طور پر جو ان کے شریر کی جانچ کی گئی ہے اس شریر پر کوئی ایسا چوٹ کا نشان نہیں ہے نہ ہی اس پہ کسی پرکار کا کوئی گھاو ہے جس سے یہ کہا جا سکے کہ یہ ہتیا ہوئی ہے اس لیے آگے کی جانچ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اشوک پانڈے جی آج کی گھٹنا قوم نے مان لیا کہ اجھے پانچال جی کی ہتیا نہیں ہوئی لیکن سنیے سر پھر نو اکٹوبر ویدھائک کے ماما کی گولی مار کر ہتیا آٹھ اکٹوبر چھاترہ کو اگوا کر کے پندرہ لاکھ کی فیروتی ماغی گئی سات اکٹوبر مراد نگر میں فوجی کے ہتیا پانچ اکٹوبر لونی بارڈر میں یوتی کے ہتیا چار اکٹوبر دو پکشوں میں گولی چلی چار اکٹوبر کوئی سائبہ آباد میں بچے کا پرند ہوا دو اکٹوبر کو پانچ بدماسونی گھر میں لوٹ کر لی انتیس ستمبر کو اندرہ پورا میں جویلر سے دندھارے لوٹ سر یہ تو گھٹنا ہے مانیں گے نا کالانیدھی چیز سمل نہیں رہا ہے تو ہٹائیے ان کو نہیں بلکل نہیں ایسی بات نہیں کالانیدھی ہمارے بہت کامپیٹنٹ افسر ہے اور وہ کام کر رہے ہیں جو بھی ادھکاری جس کی ریپورٹ اچھی نہیں آتی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ماننی یوگی عادت ناجی اپرادھی اور اپرادھوں کے پرتی پوری طرح سنجیدہ ہیں وہ اپرادھیوں کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے جیرو ٹالرنس پر ہے اگر کوئی ادھکاری کی سنلپتہ ہی پائی جاتی ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا اور سرسوق دار ادھکاری کیوں نہ ہو اس کو بھی انہوں نے ہٹانے کا کام کیا ہے ابھی تک تک کہ پریونشن آف کرائیم ہے اس میں اتر پردیش سب سے آگے ہے پریونشن آف کرائیم میں جرور ہم پیچھے ہیں لیکن انونشن آف کرائیم میں ہمارا نائنٹی تھری پرسنٹ ہے گراف ہے سریندرہ پرسنٹ تک جو بھی کرائیم ہے اس اپراد کو ہم نے کھولا ہے جو گازی آباد کے ایس ایس پی ہیں کالان دینی دھائنی بہت اچھا کام کر رہے ہیں تیو جو گھٹناوں کی فہرست میں نے سنائی یہ کیا چور پولیس کا کھیل چللا ہے کیا کہ ہم لوگ اس کا آنند لیں بیٹھ کے افدیش بھائی سچائی یہ ہے کہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ کہہ رہے ہیں یہ ان کو بتایا گیا ہے ان کو کہا گیا ہے اور اب یہ مول روپ سے cbi یا جتنی بھی اور سنسطھائیں ہیں کاریدائی ان سے سب سے بھارتی جنتہ پارٹی کے کاری کرتا اب افسر سے بھی اوپر ہو گئے ہیں یہ لوگ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کے ہتیا ہو آتم ہتیا ہے یا شاو کا پروشکشن کر کے نام وہ کر کے پارشن کر کے یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ ہتیاں بھی معلوم نہیں ہے جس طریقے سے ان کا ایڈی جی لائنڈ آرڈر اور ان کا سوچنا سلاکار یہ کہہ دیتا ہے کہ جو ہاتھ رس کی گھٹنا ہے فیک ہے اور ایڈی جی ایلو کہتا ہے اس بچی کے ساتھ بلاتکار نہیں ہوا کس جس طریقے سے یہ سمیدن ہی نویوستہ میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا افدیش بھائی نشچت طور پر اس کے لیے اگر ان کو جنتا نے چھنا تھا تو جنتا کا یہ نرنے دربھاگی پورن تھا میں آپ کو بہت ذمہ واری سے کہہ رہا ہوں رہی بات کلا ندھی کی تو یہ کلا ندھی وہی افسر ہے نا کہ کچھ دنوں پہلے ایک مہیلا کی ہتیا کے سلسلے میں اس نے سارے دوشیوں کو گرفتار کر کے وہ گھٹنا بھی کھول دی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ مہیلا جب جیویت پائی گئی تو اس کے اگلے بگلے جھاکنے کا موقع نہیں مل رہا تھا اس ادھیکاری کو تو یہ وہ ادھیکاری ہے یہ آپ کے سامنے ہے میں آپ کو جمعواری سے کہہ رہا ہوں کہ بھارتی جنتا پارٹی کے پروکتہ گن دربھاگی پورن طریقے سے سرکار کے پروکتہ ہو گئے ہیں اسمبیدن سیل پولیس کے پروکتہ ہو گئے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ لوگ اپنا جنتا سے ٹچ کھو بیٹے ہیں جس میں یہ اپران ہتیا آتما ہتیا کا وشلیشن کرنے لگے ہیں آج جنتا میں وہ شو ملا یا نہیں ملا اس پر چرچہ نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں اس کی ہتیاں نہیں ہوئی ابھی پروس نہیں ہے ایک چھوٹا سی ایک چھوٹا سی اجاب قسم کی یہ بے شرمی ہے راج نے اتیق مجبوری ہو تو آپ بچاؤ کریے سر ہتیا اور لوٹ میں بھی بچاؤ کریں گے تو قانون بیوستہ کا کیا ہوگا ہمارے بڑے بھائی دیکھیں میں پروکتہ بھارتی جنتا پارٹی کا ہوں میں پروکتہ کسی پولیس کا نہیں ہوں پہلی بات دوسری بات یہ میرے بڑے بھائی سنجی راج پوجی کا بہت سممان کرتا ہوں بہت اچھے بڑے پروکتہ ہے اور کافی لمبے سمیہ سے ہم لوگ ساتھ بیٹھتے آ رہے ہیں لیکن کیا وپکش کو یہ ادھکار ہے کہ وہ ہاتھ رس پہ یہ کہے کہ یہ بلاتکار ہے کیا ان کے پاس یہ ادھکار ہے کہ وہ پہلے سے کہہ دے کی کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے اور وہ وہ گائیڈ کریں گے دیش کو پردیش کو وہ گائیڈ کریں گے ایسا نہیں ہے چونی ہوئی سرکار ہے جنتا کی مرجی کی سرکار ہے اور مکھے منتری جی نیرنے لینے میں ستند رہے ہیں لگاتار نیرنے لے رہے ہیں جی ایک بھی جگہ بتائی چھے چار سو ستر اکتر سپاہیوں کو برخاص کرنے کی بات رہی ہو تو بڑابر جو ہے بڑا ہے ایسے میں کسی بھی اپراز کو لے کر کے اتنا ایمپیشنس ہونا میں کہتا ہوں میں بہت چھوٹی سی بات کہتا ہوں ابھی دیکھئے دوسرا سمویدن سیل رویہ انہوں نے اپنایا انہوں نے کہا کہ بلاتکار نہیں ہوا ہے یہ وپکش کہہ رہا ہے کہ بلاتکار ہوا ہے تو کیا ہم مان لے میرا بڑا اس پسٹ ماننا ہے کہ پیڈیتا کا بیان اگر یہ لوگ نہیں پڑ سکتے ہیں اور یہ لوگ اس سمیے کے سمبیدھان کو نہیں جان سکتے ہیں تو یہ لوگ آگے کی کاروائیاں کیسے کریں گے یہ اور ان کے مکھے منتری جب سمبیدھان ہی بیرو دی ہو گئے ہیں جس میں پیڈیتا کا بیان سب سے پرموخ مانا جاتا ہے سب سے زیادہ پرموخ مانا جاتا ہے اب اس کو بھی اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو پڑام ہے ان سب لوگوں کو جنتا بھی اپنے آپ جباب دے گی اور جنتا ہے اس دوربہ کے پورے ملنے پر بھی اپنے آپ کو پسٹ آئے گی مشتر طور پر یہ جو پوری پر استدیاں بڑ رہی ہیں پانڈی جی آتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں منوش کاکا جی بہت دیر سے انتظار کر رہی ہے منوش کاکا جی سوال یہ ہے کہ جو آروپ آپ کے سرکار پر لگتے تھے جس طریقے کی اندھیر گردیا مچتی تھی کیا بی جے پی وہیں پہنچ گئی ہے بی جے پی کی سرکار وہیں پہنچ گئی ہے پروش آسن نے وہاں پر کھڑا کر دیا ہے کی اب سیدھے سوال سرکار پر ہونے لگے سوال کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ہماری سرکار پر جو آروپ لگتے تھے وہ نرادھار تھے اور صرف راجمیتک آروپ مطلب آپ پر آروپ لگے تو نرادھار اور آپ جو بولیں وہ پٹل ستھے پٹل ستھے نہیں ساتھ سوپ ستھے کی بات ہے جو جو آپ آپ نے جو بات کری ہے اس کے ساتھے سے کوئی پٹے اگر آپ پرسکت کریں اور بھیجی تو آپ بہت مکھڑ پترکار ہیں میں سب سننے کو تیار ہوں نیرام برکس کو جانتے ہیں آپ کیا آپ کو یاد ہے کہ ایک پترکار کو زندہ جلائے گیا تھا آپ کو یاد ہے کہ مولاہم سنگھ یادو نے کہا تھا کہ زمین ہتھیانہ بند کر دو آپ کو یاد ہے کہ ایک آئی پی ایس کو آپ کے نیتہ گالی دیتے اس کے بعد اس پر ایف آئی ایر درز آتی ہے یاد ہے منوز کا خزی آپ کو ہم کو سنیے ہم کو وہ وہ شک بھی یاد ہے اور ہم کو یہ نہیں یاد ہے کہ ابھی جب آپ نے مکر ہو کر کے اور آپ کے چینل نے دکھایا تو یہاں کے ای ڈی 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 نے کہا کہ بیٹی کے ساتھ ریپ نہیں ہوا اور اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بتائی اور سادھو بات دینا چاہوں گا ہائی کوٹ کو کہ اس نے کہا کہ تم پیسے جانگے ہے کہ بیٹی کے ساتھ ریپ نہیں ہوا جب آپ اس پر مانیاں بھی آپ جب بیٹی کے تروکتہ سے کر رہے ہیں کہ اجی جی کی حتیہ ہو گئی تو یہ لوگ آپ پولیس بھی ہو گئے ہیں گاکٹر بھی ہو گئے ہیں اور یہاں اپنی کتنے ہو گئے ہیں کہ سب جان جا رہے ہیں کہ اجی کی حتیہ نہیں ہوئی اسی گاڈیا بھاگ میں ایک پترتار کی اس کی بیٹیوں کے سامنے نرمہ متیا ہو گئی اور ان کو سر مانی چاہیے لائن ڈادر میں پورے بیٹ میں سب سے زیادہ جو خراب آلاتا ہے وہ یوپی کی ہے آپ ان سی آر بی کی کرینٹ کی ریپیس پڑھئے انسوچی جات جن جاتی کے خلاف سب سے زیادہ اگر کہیں اپراد ہو رہا تو یوپی میں ہو رہا کل بتائیے گھاسی میں پرسوں بیٹی کے ساتھ کیا ہوا پندرہ پندرہ لوگوں نے ریت کیا ابھی علی گھر میں سادو کی حتیہ ابھی گونڈا میں سادو کی حتیہ لیکن حتیہوں کو بھی حتیہ چانے کے جواب لے لیتے ہیں اشوک پانڈے جی سوال یہ ہے کہ آپ لوگ بڑے بڑے اس طرح پر پرشاستنی پھر بدل کرتے ہیں گازی آباد میں ایسی کون سی مجبوری ہے کہ اپراد تھامے نہیں تھم رہے جو اپرادی ہیں وہ کابو سے باہر ہیں نہ تو پرشاستنی سرجری ہو رہی ہے اور نہ ہی کسی نیتا کا دھیان یہاں پر جا رہا ہے اشوک پانڈے جی سرکار سرکار چوکننی ہیں اور یوگی آج اتنا سکری ہیں نے کتنی حتیہوں کا انتظار ہے آپ لوگ پانڈے ہیں کتنی حتیہوں کا انتظار ابھی اور ہے جہاں تک مقدمیں آج میں بتاؤں کہ آج مقدمیں آن لائن لکھے جا رہے ہیں آج مقدمیں آن لائن لکھے جا رہے ہیں سپا اور بسپا کے راج میں مقدمیں لکھے بھی نہیں جاتے تھے آج تو آن لائن گھر بیٹھے مقدمہ لکھا جا رہا ہے لوگ مہینوں مہینوں بٹکتے سے مقدمیں کی چھوڑیے یہ بتائیے اس گازی آباد میں ہتیاں لوٹ ڈکیٹی چھنٹی کا سلسلہ کب رکے گا گازی آباد گناہگاروں کا گڑھ جو بن گیا ہے کب ختم ہوگا یہ بتائیے جہاں ادھکاری کو جمین پر بٹھائی جاتا تھا جہاں ادھکاریوں کو جھوٹا پہنانے پر لگائی جاتا تھا آج ایسی کہیں مان سکتا آپ کو دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے نہ کوئی ادھکاری جمین پر بٹھتا ہے اور نہ ہی کوئی ادھکاری جو ہے کسی کو جھوٹا پہناتا ہے آج ادھکاری سوطلد رہنے لینے کے لیے کوئی رائنیتک دماؤں کسی ادھکاری کے اوپر نہیں ہے سوطلد رہو کے رائنیتک کوئی رائنیتی کی منشا کے پورے طور پر ادھکاری نیڑے لے رہے ہیں اگر کوئی ادھکاری اچھا پایا جائے گا اس کو ہٹائے جائے گا چاہے وہ کوئی ہو کتنی ہاتھیاں کے بعد آپ کو مانیں گے کتنی ہاتھیاں میں ہزار اشوک پانڈے جی آپ کو ہے پریونشن آف کرائم کو ابھی سمیں لگ رہا ہے لیکن انونشن آف کرائم ہمارا نائنٹی تھی پرسنٹ ہے یہ اپنے آپ میں اتحاسی گراف ہے لیکن اس کا کیا کرے گی اندھا اچھا پانڈے جی آپ کیا بات کر رہے ہیں انونشن آف کرائم اگر کسی نے اپنے پریوار کو کھو دیا آپ کرتے رہیے جاج کیا مطلب ہے اس کا لائن آرڈر کا کام جو نیتا ہے جو ادھکاری کا کام ہے وہ کسی کرائیم کو کھولنا ہے اپر آدھی پکڑے جائیں ان کو سجا دلائی جائیں نہیں کرائیم کو رکنا بھی ہے سر اور اپر آدھی کو سریندر آج پوچھے میں پلیس کو پانڈے جی کہہ رہے ہیں کرائیم کو کھوجنا ہے اگر کھوجنے میں اتاقت لگا دیں گے تو روکے گا کون سوال تو یہ ہے کہ روکے گا کب یہ سلسلہ ایک منٹ میں کچھ بول لوں میں کچھ بول لوں میں دو باتیں بڑی اسپسٹ کہتا ہوں آدھرنی اشوک پانڈے جی سے کہ سرکار کا کام پولیس کا کام اور جو شاشن پرشاشن کا کام ہے اس کا کام اپنا اکبال کو قائم رکھنا ہے تاکہ اپرادی اپراد کرنے سے پہلے خوف کھائیں اور سو بار سوچیں اکبال قائم رکھنے میں بھارتی جنتہ پارٹی کی آدھرنی اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھرنی جی کی سرکار ہنڈرڈ پرسنٹ فیل ہے اپرادیوں کے حوصلے بلند ہیں آم جنتہ کے اور پولیس کے حوصلے پست ہیں کبھی پولیس کے ادھکاری جیسے ہوتے ہیں جیسے گاجی آباد میں جو غلط کیس کھولتے ہیں اور صحیح کیس میں کہتے ہیں ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے ہتیا ہوئی کی نہیں ہوئی یہ جو ابھی اشوک پانڈے جی انوینسن کنوینسن اور وہ جتنی بھی باتیں کر رہے تھے اس تکبندی سے سرکاریں سرکاریں نہیں چلتی اس تکبندی سے پرتیپکش کے نارے جرور چلتے ہیں اشوک پانڈے جی آپ لوگوں کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ 2014 کے بعد آپ ستہ میں آگئے ہیں اب پرتیپکش میں نہیں کہ یہ جو انوینسن کنوینسن اور یہ ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں آپ کام کر کے دکھائیے آپ نے کہا تھا کہ 100 دن کے اندر اپراد بند ہو جائیں گے آج بیٹیوں اور بہووں کا گھر سے باہر نکلنا محال ہو گیا ہے یہ بات آپ آپ بھی مانیں گے اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر آپ میں سنبیدن سیلتا نہیں ہے آج گونڈایا بلرامپور میں تین لڑکیوں کے اوپر تیجا پھیکا گیا ہے یہ کونسا انوینسن اور کنوینشن ہے جرہ آپ بتائیں گے گاجی آباد میں جتنی ہتھیائیں ہو رہی ہیں یہ کونسا انوینسن اور کنوینشن ہے آپ بتائیں گے آپ بتائیں گے کہ بلرامپور میں جو بیٹی کو درندگی سے مارا گیا آجمگڑ میں جو بلاتکار ہوا ہے بلاتکار ہوا ہے بلن شہر میں دو سال کی بچی سے لکھینپور میں تیرے سال کی بچی سے یہ کونسا انوینشن اور کنوینشن ہے آپ کی سرکار کسی بھی صورت میں اپرادیوں کے ہنسلے پست کرنے میں ناکام ہے آپ دوس لوگوں کو ٹھوکتے ہیں ایسے پرشاسل کا لے کر جنتا کیا کرے ایسا پرشاسل کیوں ہے جنتا کو لیکن اتر پردیش نے اتر اتر پردیش نے بہت اور بھی دیکھا ہے جب اپرادی اور مافیا سر وہ چلے گئے جنتا نے ان کو اٹھا کر ٹھیک دیا باہر آپ بتائیں گازی آباد کی جنتا کیا کرے آج اپرادیوں کا مان مردن ہو رہا ہے ابدیش جی آج اپرادیوں کا مان مردن ہو رہا ہے ان کا گھر گرائے جا رہا ہے ان سے وصولی کی جا رہی ہے اگر کسی نے دیکھا ہے تو کلیان سنگھ کے ریجم میں دیکھا یا مان نکھتی ہوگی یا تو اپرادی زیل کے سراکھوں کے پیچھے ہوگا یا اپرادی اوپر ہوگا لیکن کوئی ستھار اس کے لئے نہیں ہے اس کے لئے کوئی ستھار نہیں ہے تو پچانے والے یہ اپنا سبے نہ بھولے میں سورین جی کا سمان کرتا ہوں اپنا سبے نہ بھولا تو ہی ہے کہ جرہ سے دباہتے آپ کے مسلمان کی بیوز کے دری طرح میں بھول کر رہے اور آپ جریبوں کا جمیتوں سے پیڑے میں رہا ہے منوز کاکا جی آئیں گے آپ کے پاس سورین جی کے پاس بچائیں گے یہاں پر وقت بہت جوٹے سے بریک کا ہے لیکن سوال یہی ہے کہ پرشاسنک تندر کی تعریف تو ہو رہی ہے لیکن اگر ہتھیائیں ہوتی رہیں لوٹ ہوتی رہیں گازی آباد گونگاروں کا گڑھ بنا رہے تو ایسے پرشاسنک ادھیکاریوں کا مطلب کیا ہے ان کو کیوں رکھا جا رہا ہے بہت جلدی حضرت تو ترماغی پردیش میں آج کا سوال یہ ہے کہ گازی آباد گونگاروں کا کیا گڑھ بن گیا ہے اور سوال یہ بھی ہے کہ ان گناہوں سے گازی آباد کا پیچھا کون چھوڑائے گا اور یہ سوال اس لیے کیونکہ ایک بار پھر سے ایک ہائی پروفائل مٹر ہوا ہے ایک بیافاری کا چھوڑ ملا اور اشوک پانڈے جی کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ ثابت نہیں ہے کہ ہتھیا ہوئی ہے یا فیرات مٹی آئے لیکن منوچ کاکا جی آج کل مہا پنچائت کی راجنیتی بڑی تگلی چل رہی ہے مدفر نگر میں ہوئی اس کے بعد امتھرہ میں ہو گئی اگر جنتہ کی چھنٹہ ہے کانون ویوستہ کی چھنٹہ ہے تو گازی آباد میں کب ہوگی مہا پنچائت چھنٹہ وہاں بھی دکھے مناسب سوال ہے آپ کا بہت جلد گازی آباد میں ہی مہا پنچائت ہوگی اور جو ہماری مہا پنچائت مجھا پر نگر سے لے کر مجھا اور مطورہ میں ہوئی ہے وہ مہا پنچائت ایک بار مہا پنچائت تھی کسان بچاؤں کھیک بچاؤں کی مہا پنچائت تھی اور ایک جو مہا پنچائت ہوئی وہ لوگپنٹ بچاؤں کی مہا پنچائت تھی یہ سبھی راجناتک دلوں کو علیتار ہے کہ جب جب سکتا کی تانہ سائی ہے چنی ہوئی سرکار کی تانہ سائی جب ہٹلر کی طرح بڑھنے لگے تو سجد بھی تک ہونے کے ناکے ہمیں مہا پنچائت یہی تو سوال ہے منو جی کیا شوق جی تو بہت بلکل وہ کوئی چنٹہ نہیں ان کو کی پرشاستان اچھا کام کر رہا ہے یہی سوال میرا سے آپ نے شند کیوں ہے ابھی کتنی ہاتھیاؤں کا انتظار ہے کر ڈالی ہے مہا پنچائت سماجوادی پارٹی کے لوگ آپ دیکھیں ہوں انورت نیرن پر جہاں جہاں بھی اپراد ہو رہا اس کے خلاف قریبار لکھنوں میں کمار اسو پانڈے جی ہم لوگوں نے آواز اٹھائی ہے اور بیٹی کی بھی آواز اٹھائی ہے اپنے جانگوں پر اپنے گود میں لیپ آپ رکھ کے اور صوفے پر ائر کنڈیشن میں بیٹ کر کے ٹویٹ کر کے یہ جنہ کا دھیان رکھتے ہیں اور جب بھی کوئی افسر ہوتا ہے تو بچوں کے ساتھ چھٹی منانے جاتے ہیں یہ اس پرکار سے جنتہ کی چندہ کریں گے یہ لاپٹوں پر چندہ کریں گے جمین پر اترنا پڑتا ہے ہم سبتہ میں ہیں اس کے باہدود بھی ہمارا پرتیک کارکرکہ جنتہ کے بیچ میں رہتا ہے گاؤں گاؤں گھومتا ہے یہاں میں چاہتا ہوں کہ بلی بلی باتیں نہ کریں جنتہ کے بیچ میں جانے کی سوچیں اگر جنتہ کے بیچ میں رہے ہوتے جنتہ کی چندہ کی ہوتی تو آج آپ کو یہ دن نہیں دیکھ رہے پڑتے جنتہ آپ کو سر چوتار کے باہر نہیں پھینکتی جنتہ نے یوہا کو اپنے سر پر بٹھایا تھا سممان دے کے بلایا تھا لیکن آج جنتہ نے آپ کو دین لوکر کے باہر پھینک دیا ہے آج آپ کے لئے کوئی ہونے والا نہیں ہے جنتہ آپ کو چاہنے والی ہے آج بھی آپ ائر کنڈیشن کمرے میں بڑھ کر کے اور گوز میں لیپ ٹاپ لے کر کے خالی ٹویٹ کرتے ہیں یہ جنتہ کی جنتہ ہوتی یہ آپ جا کر کے ڈیویٹ میں بولتا ہے جنتہ کی سنوائی کریے یہ وہ کار کرتا ہے جب سبتہ رہتی ہے تو یہ ڈی آئی جی کو سپاہی سبستے ہیں اور جب ستہ چلی جاتی ہے تو سپاہی جو ڈی آئی جی پہتے ہیں یہ وہ کار کرتا ہے ان کے پاس نہیں ہمتھ ہے یہ سپاہی کو دیوانی سپاہی جیون پر بات میں بات کر لی جائے گا سریندر آج پوچے جس طریقے سے گازی آباد میں اندھیر گردی مچی ہوئی ہے کہ تین دن میں چار چار مرڈر ہو جاتے ہیں اپرن ہو جاتے ہیں کوئی ایسی گھٹنا نہیں ہے جو گازی آباد میں نہ ہو رہی ہو اگر آپ کے نیتہ ہاتھ رس جا سکتے ہیں سونبدر جا سکتے ہیں بدو ہی جا سکتے ہیں گازی آباد آنے میں اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے دیکھیں آپ دو تین باتیں آپ لوگ کسی بھی دو گھٹنا ہیں یا دو نیتاؤں کو آپ ایک ساتھ نہیں ماب سکتے میں آپ کو افدیس جی ایک بات بتاؤں ابھی اشوک پانڈے جی نے بڑی مہتپون بات کہی اشوک پانڈے جی کو کانگریس کے سطح میں آنے کی بہت چنتہ ہے سپا کے سطح میں آنے کی بہت چنتہ ہے اشوک پانڈے جی کو یہ چنتہ نہیں ہے کہ جنتہ سطح میں آئے اشوک پانڈے جی آج آپ کی جو پرستیتیاں ہیں آپ کو سطح میں اس لیے نہیں لائے گیا تھا کہ آپ سطح میں آنے کے لیے سپا کو یا کانگریس پارٹی کو یہ کہیں کہ آپ اس لیے نہیں سکتہ میں آ رہے ہیں آپ جس لیے سکتہ میں آئے ہیں اس کا کام کیجئے آپ اور وہ کام ہے جنتہ کا بھلا کرنا جنتہ میں کانون کا اقبال قائم کرنا اپرادیوں کو ان کے گھر سے اٹھا کر کے پولیس میں بند کرنا نہ کی کمل صاحب چھابون سے دھو کر کے ان کو بھارتی جنتہ پارٹی میں سامل کر لینا اب آپ کو عفدیش جی آپ نے راحل گاندی جی پرینکہ گاندی جی یہ آج کل میڈیا کا ایک شگل ہو گیا ہے آپ لوگوں کا بڑے ہی گیر ذمہواری سے آپ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہاں کون کب جائے گا نسچت طور پر اگر آپ بڑا نیتہ نہیں مانتے تو ٹھیک ہے لیکن میں مانتا ہوں کہ ان کے جانے سے فرق پڑتا ہے انہیں جانا چاہیے نہیں نہیں آپ نے غلط دو منٹ آپ میری بات سنیں چونکہ آپ نے بات کہی تو میں نے کہا اور اس بات کو چونکہ آپ سن سکتے اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں ان تمام کسی بھی نرلج اینکر سے نہیں کہتا ہوں جو لوگ اپنی بات کہتے ہیں اور سنتے نہیں ہیں آپ میں لجا بھی ہے اور آپ میں گریما بھی ہے اس لیے آپ ہمارا بھی پرتی روض سنیے سچ بات یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پر کوئی بھی آ کر کے کہہ دیتا ہے کہ راحل گاندھی کہاں ہے سونیا گاندھی کہاں ہے یا اخلیش یادو کہاں ہیں یہ کہنے کا کسی کو بھی حق نہیں ہے رازنیتک پارٹی رازنیتک نیترتو جو ہے اپنے بات سے گھٹنا کی گمبھیرتا سے باقی ساری چیزوں کا سنگیان لیتے ہوئے جاتا بھی رازنیتک نیترتو کو بھیجتا بھی ہے نہیں نہیں یہ نہیں دیکھیں پرشاشنک ویبستہ الگ ہے اور رازنیتک لوگوں کے جانا اور نہ جانا وہ الگ ہے جس طریقے سے ہاتھرس کی بات آئی تھی ہاتھرس میں پیڑت پریوار نے سویم انصاف کی بغار لگائی اور کہا ٹھیک ہے سوال یہی ہے کہ کیا حالات بہت بگر جائیں گے تب کوئی جائے گا اور سوال یہ کہ آخر کب گازی آباد میں حالات صدریں گے آپ سبھی کا بہت شکریہ ہمارے صاحب جڑنے کے لیے اور امید کرتے ہیں کہ گازی آباد میں حالات صدریں گے کیونکہ ابھی جو استطیق ہے اس سے تو یہی سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا باقی گازی آباد گنہگاروں کا گرد بن گیا آباد میں حالات صورتے ہیں ہمارے والاقی ہے ہمارے والاقی ہے موسیقی موسیقی شکریہ موسیقی موسیقی